الہی واسیتہ رمضان کا سب کی مغفرت فرمان رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں اور اسے جن انوار و برکات سے نوازا ہے ان کا ٹھیک تھاک شمار انسان کے لئے ممکن نہیں لیکن اگر رمضان کو کوئی اور فضیلت حاصل نہ بھی ہوتی تو یہی فضیلت اس کی عظمت کے لئے کافی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کریم نازل کرنے کے لئے منتخف فرمایا چنانچہ مقدس قرآن میں خدا رحمان تعالیٰ کا نوزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمانِ آلشان ہے ترجمہیں کنزل ایمان رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لئے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ سو جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا اور اس لئے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ سو جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو رمضان میں سہری کا اپنا ایک لطف ہے سید شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سہری میں مسلمانوں کو اٹھانے کیلئے ایک بہت ہی پیارا کلام عطا فرمایا ہے آئیے اس کے چند اشار سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں بہت سہری کا ہو گیا جاہو نور حل سنت جایا جاہو نور حل سنت جایا جاہو اٹھو سہری کی جلو زہری آری اٹھو سہری اٹھو سہری اٹھو سہری کی جلو زہری آری روزہ ردنا ہے آج کا جاہو روزہ ردنا ہے آج کا جاہو روزہ ردنا ہے آج کا جاہو مہرانہ آج کا اور سہری مہرانہ آج کا ایک بھی تم نہ چھوڑنا جاؤ ایک بھی تم نہ چھوڑنا جاؤ ایک بھی تم نہ چھوڑنا جاؤ اٹھو اٹھو خودو بھی کر کرنا اٹھو 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 خودو بھی کر کرنا تم تاہر چھوڑنا جاؤ تم تاہر چھوڑنا جاؤ تاہر چھوڑنا جاؤ جائٹی لو مدنی چینل پر ماہ رمضان میں سہری کی خصوصی نشریات فیضان سہری میں مبلغ دعوت اسلامی کے بیان کردہ مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان میں نیکیوں کا عجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر گناہ کر دیا جاتا ہے بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مقصرت کرتی رہتی ہیں کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو ماہ رمضان میں اپنے رب کو رازی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں رحمتِ الہی کا تذکرہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے کتنا کرم کیا کہ ہمیں ماہِ رمضان اور پھر اس کا عشرہِ رحمت عطا کیا اس ماہِ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآنِ پاک نازل فرمایا ہے چنانچہ مقدس قرآن میں خداِ رحمان عز و جل کا نزولِ قرآن اور ماہِ رمضان کے بارے میں فرمانِ عالی شان ہے پارہ دو سورہِ بقرہ آیت نمبر اٹھارہ میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدل لنناس بینات من الہداء والفرقان فمن شہد منکم الشہر فليسم ومن كان مریداً او علا سفر فعدت من ایام اخر میرے آقاِ نعمت امامِ اہلِ سنت مجددِ دین و ملت پروانہِ شمعِ رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہِ رحمت الرحمن اس آیتِ مبارکہ کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں اپنے شہرہِ آفاق ترجمہِ قرآن کنزل ایمان میں رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ عزیز و دل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عزیز و دل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اس آیت مقدسہ کے اتدائی حصہ شہر رمضان اللذی کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں رمضان یاتو رحمان عزیز و دل کی طرح اللہ عزیز و دل کا نام ہے چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ عزیز و دل کی عبادت ہوتی ہے لہٰذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ عزیز و دل کا مہینہ کہا جاتا ہے جیسے مسجد و کعبہ کو اللہ عزیز و دل کا گھر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ عزیز و دل ہی کے کام ہوتے ہیں ایسے ہی رمضان اللہ عزیز و دل کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ عز و جل کے ہی کام ہوتے ہیں روزہ ترابی وغیرہ تو ہیں ہی اللہ عز و جل کے مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری یا تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ عز و جل کے کام قرار پاتے ہیں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تو دیکھئے کہ اس مہینے میں اگر بندہ جائز طریقے سے کاروبار بھی کرتا ہے نوکری بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے کام قرار پاتے ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سلطان رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ دن نشین ہے جب ماہِ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں الحمدللہ پہلی رات ہم نے گزاری ہے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں آسمانوں کے در کھول دیے گئے ہیں رحمتوں کے پروانِ تقسیب ہو رہے ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو اور ماہِ رمضان میں گناہگاروں کو کس طرح بخشا جاتا ہے میرے رب کی رحمت اس کے بندوں پر کس طرح چھما چھم اس مہینے میں برستی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں رحمتوں اور بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر سرکھیں